اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سولی على محمد وعالی محمد وعدل فرجع قل اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و ان کنتم جنوبا فتحروا ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے گسل آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انسان پر کتنے گسل واجب ہیں اور گسل کا طریقہ کیا ہے آج سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ انسان پر کتنے گسل واجب ہیں ناظرین انسان کے اوپر سات گسل واجب ہیں سات میں سے مردوں کے اوپر چار گسل واجب ہیں اور عورتوں پر سات کے ساتھ واجب ہیں ان میں سب سے پہلا جو گسل واجب ہے انسان کے اوپر مقلف کے اوپر وہ ہے گسل جنابت اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر گسل میت تیسرے نمبر پر گسل مس میت چوتھے نمبر پر نظر یا قسم کا گسلو اگر کوئی قسم کھائے میں گسلو کروں گا یا نظر مانے گسلو کرنے کا تو اس سے بھی گسل واجب ہوتا ہے اور یہ چار گسلو وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر واجب ہیں اب اس کے بعد تین گسلو ہیں جو عورتوں کے ساتھ مقصوص ہیں مثلا گسل حیث حیث کا گسلو عورتوں کے ساتھ مقصوص ہے گسل استحاذہ اور گسل نفاس یہ تین گسلو گسل حیث گسلو استحاذہ اور گسل نفاس یہ عورتوں کے ساتھ مقصوص ہے باقی جو چار ہیں شروع میں بیان ہو گئے گسل جنابت گسل میت گسل مس میت نظر اور قسم کی وجہ سے واجب ہونا والا گسل جو مرد اور عورت دونوں میں کمبائن ہے جو دونوں پر واجب ہے اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ گسلو کیسے کیا جاتا ہے گسلو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں گسلو کا فائدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ تحارت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری تحارت ہے ایک باطنی تحارت ہے انسان کا اگر جسم یا اس کا لباس ظاہرا جو نجاسات ہیں ان میں سے کوئی نجس لگ جائے نجس لگ جائے تو اس سے نجس ہوتا ہے تو جب انسان اس نجس کو ہٹا دیتا ہے دو لیتا ہے تو وہ لباس پاک ہوتا ہے یہ ظاہری نجاست ہے ایک انسان کی اندرونی نجاست ہے وہ اندرونی نجاست گسلو اور وضو سے وہ اندرونی نجاست پاک ہوتی ہے اگر کسی انسان مجنب ہوا ہو تو اس کے ایک ظاہری نجاست ہے ایک باطنی نجاست ہے ظاہری نجاست پانی کو نجس جگہ دونے سے وہ پاک ہوتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے جسم کا وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے لیکن اندرونی جو نجاست ہے وہ جب تک انسان گسلو اس طریقے سے اسلامی طریقے سے خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے نکرے وہ اندرونی نجاست پاک نہیں ہوتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے مذہب کے ماننے والوں سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے وہ اس بدبو کو ختم کا نقل پرشم کا استعمال کرتے ہیں باڈی اسپریس کا استعمال کرتے ہیں اسو یہ کبھی سوچا ہے یہ بدبو کیوں آتی ہے یہ بدبو اس لیے آتی ہے کہ جو اسلام نے گسلو کا طریقہ بتایا ہے وہ اس طریقے کے مطابق گسلو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باطنی نجاست اس بدبو کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کسی مسلمان سے ایسی بدبو نہیں آتی ہے جو اسلامی طریقے کے مطابق گسلو کرتا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ گسلو کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے گسلو میں گسلو کیوں کی عبادت ہے نیت کی جائے سر میں پانی ڈالتے ہوئے نیت کی جائے کہ کون سا گسلو کر رہے ہیں گسل جنابت کر رہے ہیں گسل مئیت ہے یا گسل مصمئیت ہے یا نظر کا ہے یا ہیز کا ہے یا استعاد کا ہے یا نفاس کا ہے گسلو کی نیت کریں میں گسل جنابت کرتا ہوں قربطن الاللہ اسی کے ساتھ سر اور پہلا دوسرا جو واجب ہے پہلا نیت اس کے بعد دوسرا واجب ہے گردن اور سر کا دونا اور سر کے کانوں کے جو ظاہری حصے جو جگہ دکھتے ہیں اور ناک اور آنکھ کے بھی جو جگہ دکھتی ہیں ان جگوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے واجب ہے تو پہلے حصے میں سر اور گردن کو دونا ہے پورے سر اور گردن کو اس کے بعد لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک آپ پہلے سیدھی طرف کو دو لیں گے کندے سے لے کے پاؤں تک اور دونوں شرمگا سیدھی ساتھ سیدھ طرف جب دویں گے اس کے ساتھ بھی دونا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف کو دونا ہے یعنی الٹی سائٹ دھائیں طرف کو بھی دھنا ہے تو جب دھائیں طرف دو لیں گے اس کے ساتھ بھی دونوں شرمگاہ کو دونا ہے کندے سے لے کے پاؤں تک لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک پورا جسم بھی ایک ساتھ دو سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ پہلے سیدھی طرف دویا جائے اس کے بعد الٹی طرف دویا جائے یہ اسلامی طریقہ ہے گسل کا بعض لوگ گسل کے طریقے میں ایسے دونے کے بعد آخر میں تین مطبع گوتہ ڈالتے ہیں اس کو گسل کہتے ہیں یہ گسل کا طریقہ گوتہ لگانا یا پانی سر سے ڈالنا یہ گسل کا طریقہ نہیں ہے گسل کے طریقے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے نیت نیت کے ساتھ سر اور گردن کو دونا ہے پورے سر اور گردن کو اس کے بعد سیدھی طرف پھر اس کے بعد الٹی طرف کو دونا یہ گسل کہلاتا ہے اگر گسل سے پہلے جہاں پر نجاسن لگی ہے اس جگہ کو پاک کرنا ہے تاکہ جو پانی بعد میں گسل کرتا ہے وقت جو پانی گر جائے اور اس کے چھنٹے پڑے تو وہ چھنٹے نجس نہ ہو تو آج کے اس موضوع کے مطالق کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تقلیت اور وضوع کے مطالق اگر کسی کو جاننا ہے تو ہمارے پچھلے ویڈیوز ملائزہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ